اسلام علیکم میں نمرا شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں فلائنیوز رپورٹ کر رہے ہیں وزیر علی مری دورانی کوریچ سپیشل ٹی وی کے بیورو چیف فیاز حسین اور ٹیم پر حملہ آورو کی گرفتاری اور انہیں قرار واقعی سزا دینے کے لیے مختلف صحافتی تنظیموں وکلا اور سویل سوسائٹی کے جانب سے کراچی پریس کلپ پر پرزور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں بڑی تعداد میں صحافیوں نے شرکت کی صحافیوں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر آزادی صحافت پر حملہ نامنظور کوہاتی گروپ اور جالی افسر عرفان بیک کو گرفتار کرنے سمیت وزیر بلدیات سعید غنی کو ڈی آئی جی ایم اے نجب الدین صحاتوں کو کرپٹ مافیا کی پشت پناہی پر عہدے سے ہٹانے کے نارے درش تھے مقررین نے کہا کہ صحافت ریاست کا چوتہ ستون ہے اور صحافی اپنے کلم سے ایم ڈی اے سمیت دیگر اداروں میں ہونے والی کرپشن کے خلاف لکھتے رہیں گے عرفان بیگ اور فیضان کوہاتی نامی مافیا نے ایم ڈی اے میں پنجے گاڑ لیے ہیں صحافیوں کے اوپر حملے آور ہونے سے ہمیں حق سچ لکھنے سے دور نہیں رکھا جا سکتا مقررین نے کہا کہ آج کا یہ احتجاج اس بات کی علامت ہے کہ سندھ حکومت صحافیوں کے ساتھ انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ ہم سب صحافی پیورو چیف فیاض حسین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ایم ڈی اے پیراغون آفس میں عرفان بیگ نامی جالی افسر جسے وزیر بلدیات کے حکم پر محکماتی کاروائی کے بعد گزشتہ ماہ ہٹایا گیا تھا وہ اپنے سہولت کاروں اور کوہاتی گروپ کے کارندوں سے مل کر اسکیم پینتالس تیسر ٹاؤن کے ریکارڈ میں خرد برت کرنے لگا جس کی کورج کے دوران سپیشل ٹی وی کی ٹیم پر حملہ کیا گیا موظاہرے میں سندھ پریس کلپ کے صدر رستم علی جمالی سینئر صحافی نور الدین سولنگی سینئر صحافی اللہ بکش سومرو مداخلت نیوز پیپرز کے چیف ایگزیکیوٹیف نوابزہ منگوانا نمائندہ جررت منٹھار علی تنیو بلاول برلو نواب علی سولنگی پروفیسر زکیہ تالپر ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ ہما اباسی بہادر جوکیو زشان خان سینئر صحافی امداد کنگو ایم دبلیو وسیم علی فرحان خان سمیت وکیل برادری سیول سوسائٹی کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی مقررین نے مطالبہ کیا ہے کہ ایم ڈی اے میں ہونے والی کرپشن کے ماسٹر مائن جالی افسر ارفان بیگ اور اس کے سہولت کار ڈائریکٹر لینڈ علی اسد ولوچ کوہارٹی گروپ کے سرگناف فیضان اور اس کے کارندوں کے خلاف ایف آئی آر درچ کروا کر کروائی کی جائے اور صحافیوں کو فوری انصاف فراہم کیا جائے بات صورت دیگر احتجاج کو دائرہ وسیع کر دیا جائے گا